موزد سامین گزشتہ دنوں پنجاب اسیمبلی کے سپیکر اور مسلم لیگ کاف کے رہنمان چودری پرویز لائی کی مسلم لیگ نون کے خواجہ برادران سے ملاقات ہوئی اس دوران ہونے والی گفتگو کے بارے میں متضاد اطلاعات تھیں اور خواجہ سعید افریق نے کسی سیاسی جوڑ توڑ کے زیر بیس آنے کی تردید کی لیکن اب سینئر صحافی اور شاہ منصور آفاق نے لکھا ہے کہ اطلاعات کے مطابق چودری پرویز لائی اور خواجہ سعید رفیق میں ہونے والی طویر ملاقات میں قومی حکومت کا معاملہ بھی زیر بیس آیا بلکہ حقیقت میں اس میٹنگ کا بنیادی اجنڈا بھی یہی تھا مگر دونوں نے اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ یہ کسی سیاسی تناظر میں کی جانے والی میٹنگ نہیں تھی پاکستان بھی معاشی بدحالی کے ایک ہوفناک دور میں داہر ہونے والا ہے معاشی معاہرین یہاں تک کہہ رہی ہیں کہ اب ہم کرزے واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے دوسری طرف عمرانہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینا چاہتے ہیں اس کے لئے دفاعی بجڈ کو بھی کم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے معاملات خاص سے علجتے جا رہی ہیں اپوزیشن اور مجودہ حکومت کے درمیان بڑھتے ہوئے فاصلے کی وجہ سے نتنہی کہانیاں تراشی جا رہی ہیں کچھ لوگوں سے کہا گیا کہ قومی حکومت پر عوامی رائے عامہ ہموار کریں قومی حکومت کا نعرہ سب سے پہلے نون لیگ کی طرف لگایا گیا تھا رانہ سناولہ نے دو ہزار اٹھارہ میں قومی حکومت بنانے کا مشورہ دیا تھا پھر شباز شریف نے بھی یہی بات کی اب جب کہ شباز شریف لندن سے واپس آئے ہیں تو یہی کہا گیا کہ انہیں قومی حکومت بنانے کے لئے بلایا ہے مگر میری اطلاعات کے مطابق سابق وزیراعظم میاں نواز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری اس پات پر راضی نہیں ہیں ماضی میں ایک مرتبہ قومی حکومت کے حق میں بلاول بٹو زرداری کی طرف سے بھی بیان آیا تھا مگر اگلے روز ہی انہوں نے اس کی تردید کر دی تھی قومی حکومت کے حق میں گفتگو کرنے والے عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں اسد رحمان نے لکھا ہے کہ اس وقت دنیا اپنی تاریخ کے انتہائی اہم مور پر ہے امید واسق ہے کہ انسانیت ماضی کی طرح اس بار بھی سرحروح ہوگی اور اپنی بقا کی جنگ ایک بار پھر جیت جائے گی مملکت انفرادی مسائل سے یہ جنگ جیتنے کے بعد سامنے آئیں گے طاقت کا توازن یقینی طور پر تبدیل ہوگا ممکنہ معاشی مسائل سے نمٹنا کرونا کے بعد کی دنیا کا سب سے بڑا چیلنگ ہوگا پاکستان جہاماشی اور سیاسی ادم استحقام ہے اس میں مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کہ پوری قوم یقصو ہو کر صرف اور صرف کرونا اور اس کے بعد حالات کو زیر باعث لائے حالات کی نزاکت اس بات کی متقاضی ہے کہ تمام تار مسلحتیں بلائے تاک رکھتے ہوئے گمبیر مسائل سے نبردزما ہونے کے لیے قومی حکومت کا قیام اور میں لائے جائے ٹیکنوکریٹ جو مسائل سے نمٹنے کے لیے پیشہ وارانہ صلاحیت اور مہارت رکھتے ہیں کوئی اس نازق مرحلے پر امور مملکت کے لیے اپنی حدمات پیش کرنے چاہیے ذاتی طور پر میرا حیال ہے کہ ایسی کوئی کوشش ملک کو تباہی کے دہانے پر لے جانے کے مترادف ہوگی عوام نے پی ٹی آئی کی حکومت کو منتحب کیا اب موجودہ حکومت کو کمزور کرنے کی مسلسل سازشیں شروع ہیں یعنی عوام کے حلاف سازشیں ہو رہی ہیں جمہوریت کے حلاف سازشیں کی جا رہی ہیں میں یہ بات پوری یقین سے کہہ رہا ہوں کہ امرانہ ماضی کے حکمرانوں جیسے نہیں اتنی آسانی سے بلیک مل نہیں ہوگے جمہوریت دشمن قوتوں کے حلاف جس انداز میں سینہ سپر ہوگے ایسا اس سے پہلے کوئی نہیں ہوا ہوگا وہ کسی بھی صورت کرپٹ اور بدنوان لوگوں کو حکومت میں شامل نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہن ٹیکنوکریٹس کی مجھ سے چلائی جانے والی قومی حکومت بننے دیں گے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قومی حکومت کٹ پتلی ہوگی قومی حکومت کا قیام آئینی طور پر تو ہو ہی نہیں سکتا آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں یہ ایک اور مارشلالہ ہوگا اور یہ ملک مارشلالہوں کے آسیب میں تباہ ہوا ہے اللہ نہ کرے کہ یہاں پھر کوئی غیر آئینی قدم اٹھایا جائے اس مرتبہ غیر آئینی اقدام بہت زیادہ ہترناک ثابت ہو سکتے ہیں میرے حیال میں مرانہ کی زندگی میں ایسا ممکن نہیں ہے پیپر پارٹی کسی صورت میں بھی غیر جمہوری قوتوں کا ساتھ نہیں دے گی مریم نواز اور پرویز رشید جیسے لوگ بھی اس معاملے میں مرانہ کے ساتھ ہوں گے یعنی نون لیگ بھی تقسیم ہو جائے گی عدلیہ اور وقالابی آئین کی سربلندی کے لیے اس کے حلاف سینہ سپر ہوں گے پاکستان میں قومی حکومت جیسے غیر آئینی کام کی کوئی کنجائش نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ماضی قریب میں دونوں ایوانوں سے پاس ہونے والے آرمی ایکٹ جمہوریت اور جمہوری روایات کی فاتح تھی میں سے روشنی کی ایک کرن سمجھتا تھا جس نے ہمیشہ کے لیے مارشلاؤں کا راستہ روک لیا ہے اس ایکٹ کے ذریعے اس اوباہام کو دور کر دیا گیا جو آرمی ایکٹ انیس سو بنجا اور پھر انیس سو تریہتر کے دساتیر پاکستان میں پایا جاتا ہے ماضی کی دونوں دساتیر میں آرمی چیف کی تقریص میں توسی یا اثر نو تائناتی کے حوالے سے کوئی بات نہیں اسی سبب ملک پر ایک نہیں دو نہیں تین مرتبہ غیر جمہوری قوتوں کو قبضہ کرنے کا موقع ملا حیال یہی تھا کہ آرمی ایکٹ کی پارلیمان سے منظوری کے بعد کم انز کم یہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا مگر قومی حکومت کے نارے اس ترمیم کی روح کے حلاف لگتے ہیں میں جمہوری قوتوں پر حیران ہوں جو ذرا سے اقتدار کی ہاتھر جمہوریت دشمنی پر اتر آئی ہے میں مولانا فضل الرحمان سے تو اس کی توقع کر سکتا ہوں مگر شباہ شریف اور اسفند یار ولیہان جیسے لوگوں سے یہ امید کتن نہیں رکھتا کہ وہ کسی غیر آئینی عمل کا حصہ بنیں گے تو محضرت سامین اگرامی امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیٹیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل بٹن کو دبا لیں تاکہ ہارانے والی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں